موڈی سرکار کا پہلے پانچ برش میں ساٹھ پرتیشت کسانوں پر کرجہ بڑھ گیا تھا پہلا یہ جو ہے آکڑا آپ ستیتی دیکھ سکتے ہیں یہ ستیتی ہے دوسری اور ایم ایس پی کی مانگ کو کافی حد تک پورا کیا جا سکتا تھا کیونکہ ایک مانگ ہے کی ایم ایس پی سبھی کسانوں کو ملے اور سبھی فس لو پر ملے اور گارنٹی اسی مانگ کو لے کر کسان آندولن لڑا گیا تین کرشی قانونوں کی واپسی اور ایم ایس پی کے عدکار کو لے کر کسان آندولن دیش کے کسان نے کیا آج آپ کو میں جانکاری میں لانا چاہتا ہوں کہ دیش کے آج بھی اسی پرتیشت کسان کو گہوں اور چھتر پرتیشت کسان کو دھان پہ ایم ایس پی نہیں ملتی دیش کے عدکتر کسان کو ایم ایس پی نہیں مل رہی یہ بھارت سرکار نے مانا ہے پہلی بات گہوں اور دھان پہ بھی عدکتر فصلوں پہ نہیں ملتی کچھ فصلوں پہ ملتی ہے لیکن عدکتر فصلوں پہ نہیں ملتی نمبر ایک نمبر دو ایم ایس پی جو کہا گیا تھا سوامی ناتن کمیشن پچاس پرتیشت کسان کو منافع دیا جائے گا اور بھاجپا کے منیفیسٹوں میں بھی یہ بات ہے ان کے گھوشنا پتر میں بھی ہے کہ پچاس پرسنٹ منافع دیا جائے گا وہ ایک بات بھی کہ مادیم سے کسان کو چھلنے کا کام کیا گیا اگر اب دس سال ان کی سرکار کے بھی ہو گئے اگر ہم تلنا کریں الگ الگ فصلوں کے ایم ایس پی کے آپ اندازہ لگائیں گہوں میں دس سال یو پی اے کانگریس کی سرکار کے سمیں دیش میں ایک سو انیس پرتیشت گہوں کا سمرتن بلے بڑھایا گیا جبکی موجودہ بھاجپا سرکار کے سمیں مودی سرکار کے سمیں کیول 47 پرتیشت گہوں کے ایم ایس پی میں نیونتن سمرتن بلے میں بڑھاتری کی گئی اسی پرکار سے پیڑی یا دھان میں ہماری سرکار کانگریس کی سرکار کے سمیں دس برس میں ایک سو چوتیس پرتیشت کے نیونتن سمرتن بلے میں بڑھاتری کر کے کسان کو دیا گیا اور موجودہ سرکار میں دس برس میں دھان میں منٹر پچاس پرتیشت کی بڑھا تری ہوئے